نمسکار آٹھ بجی کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنس ردھان منتری نرین درمودی کے راتری بھوج میں شامل نہیں ہوں گے ادھر ٹھاکرے کل ممبئی میں ہو سکتی ہے دونوں نتاؤں کی ملاقات مہاراشٹر میں بی جے پی شفصینا گٹ بندن کی سرکار بننا تیہ سوم وارپور بی جے پی ویدھائی اکدل کی بیٹھت میں ہوگا مکھی منتری کے نام پر فیصلہ پاکستان نے پھر تھوڑا سیس فا سیس فائر گریماندی راجنات سنگھ نے دی سنکھر شفرامو لنکھن روپنی کی چیتاونی پڑوسی دیشوں سے باتچیت سے سیما ویواز سلچھانے پر زور پورو کالون منتری رام جیٹ ملانی نے ویت منتری ارون جیٹلی کو لکھی چتھی ویدیشوں میں کالا دھن رکھنے والوں کی پوری سوچی جاری کرنے کی نصیحت اور آتنگھاتی حملے کی دھمکی کے بعد دیش کے چار بڑی ہوای اڈوں کی بڑی سرکشہ این ایس جی کی انٹی ہائی جیکنگ ٹیم بھی الارڈ آئیے اب دیکھتے ہیں پہلی خبر پردھن منتری نرین درمودی اور شف سین اپرمو کدف تھاکری کی کل یعنی کے شانیوار کو ممبئی میں ملاقات ہو سکتی ہے ادھر تھاکری نے چھبیس اکتوبر کو پردھن منتری کی طرف سے انڈی اے سانسدوں کو دیے جا رہے ڈینر میں شامل ہونے سے منع کر دیا ہے ادھر آر پی آئین ایتا رامدہ سٹھاولے نے کہا ہے کہ شف سین اپ بی جی پی کو سمرتن دینے کے لئے تیار ہے سوموار کو ممبئی میں بی جی پی ویدھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے جس میں مکہ منتری کے نام اور شف سین اپر گٹمندن پر آخری فیصلہ ہو سکتا ہے مہراشت میں سرکار گٹن اور بی جی پی کی اور سے مکہ منتری کی تصویر ابھی تک ساف نہیں ہے انسی پی نے راج میں سرکار گٹن کے لئے بینا شرط سمرتن دے کر شف سین او کو مول بھاو کی استطیق سے بھی باہر کر دیا 288 میں سے 122 سیٹے جیت کر بی جی پی راج میں سرکار بنانے کی سوہبھاوی کی استطیق میں ہے لیکن اسے کسی دل سے سمرتن کی درکار ہے اب پرانے ساتھی رہے شف سین او کی طرف سے نرمی کے سنکیت مل رہے ہیں رپائی نیتا اور گڑ بندن کے پرانے ساتھی رام داس اٹھاولے نے شکروار کو سیخ سین او پرمو کو دفتھا کرنے سے ملاقات کی اٹھاولے ایک دن پہلے بی جی پی نیتاوں سے بھی ملے تھے سوطر کے مطابق بی جی پی اور سیخ سین او کے بیچ منتری پتھ کے بٹوارے کو لے کر سہمتی بنانے کی کوشش جاری ہے اس بیچ شنیوار کو پردھان منتری نریند موڈی ممبئی دورے پر ہوں گے اور اگل دن یعنی 26 اکٹوبر کو دلی میں پردھان منتری نے سیخ سین او سہیت انڈی اے کے سانسودوں کو ڈینر پر گلایا ہے اس بھوج میں سرکار گٹن پر بی جی پی اور سیخ سین او کے بیچ کوئی فارمولہ نکل سکتا ہے اس بیچ کانگریس نے الگ ہو کر شنال رہنے والی بی جی پی اور سیخ سین او کو ستہ کا لالچی بتایا ہے ستہ کی دوڑ ہے ستہ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے ویچار سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ راجنی تک دل جو کل تک کہتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی افضل خان کی پارٹی ہے آج وہ دونوں ستہ کے لیے ایک ساتھ آنے کو تیار ہیں اسی لیے وہاں پر مکہ منتری نہیں بن پا رہا ہے حالانکہ سرکار گٹھن کے ساتھ بڑا سوال مکہ منتری کے چہرے کو لے کر بھی ہے راجی بی جی پی کے ادھیکش دیویند فرنویس حالانکہ ابھی ریس میں آگے چل رہے ہیں سو موارک و ممبئی میں بی جی پی ویدھائک دل کی بیٹک ہے جس میں کینڈری پرویکشک کے طور پر راجنہ سنگھ اور جی پی ندہ شامل ہوگے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی جہاں تو کیسی اتھل پتھل ہے اور کب تک یہ بات تیہ ہو پائے گی کہ مکہ منتری کون بنے گا کیا شیف سینا کے ساتھ بی جی پی آئے گی اس بات کو تیمان لیا جائے سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ویجے گوئل موجود ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں راجی سبھا سے بی جی پی کے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ویجے گوئل سب سے پہلی بات کہ کیا اس بات کو آپ کنفرم کریں گے کہ آپ پچیس سال ساتھ رہنے کے بعد ہاتھ چھڑانے کے بعد واپس ہاتھ ملائے جائے گا شیف سینا کے ساتھ دیکھیں شیف سینا کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھٹ بندن بہت پرانا رہا ہے پر انفورچنیٹلی چناؤں کے سمیں کے اندر سیٹ اڈجسٹمنٹ نہ ہونے کے کارن سیٹوں پہ تال مل نہ ہونے کے کارن یہ گھٹ بندن ٹوٹا تھا کینٹو اس کے بعد بھی پردھان منطری نریندر موڈی نے صاف طور سے چناؤں کی اپنی سبا میں یہ کہا کہ ہم بالا صاحب تھاکرے کا سممان کرتے ہیں اور ہم شیف سینا کا سممان کرتے ہیں اور ہم ان کے پرتی کوئی کٹو وچان نہیں بولیں گے کینٹو دوربا کے وچ دونوں پارٹیاں ایک ساتھ چناؤں کو نہیں لڑ پائی اور میں سمجھتا ہوں اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو آقلن کیا وہ کافی صحیح آقلن کیا تھا اور اب راج جی کے اندر ستیتی ایسی ہے کہ نمبر ون کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور نمبر دو کے اوپر شیف سینا ہے اور شیف سینا ابھی بھی کے اندر میں ہمارے ساتھ گھٹ بندن کے اندر بنی ہوئی ہے تو اس لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیچرل ایک علائی ہے وہ شیف سینا ہے اور شیف سینا کے ساتھ سممند بھی پہلے سے بہت اچھے رہے ہیں انتیم جو فینسلا ہے وہ ہمارا سنسدی بورڈ پارلیمنٹری بورڈ لے گا ویجے گویل جی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں بلکل جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نبھایا بھی اور بہت کڑوے بیانوں کا استعمال نہیں کیا گیا لیکن کیا آپ سب کچھ بھول جائیں گے جو شیف سینا کے لوگوں نے کہا جو دفتھاکرے نے کہا ابھی بھی وہ ڈینر میں آنے کو تیار نہیں ہے یہ تمام چیزیں بھول کر آپ آگے بڑھیں گے دیکھو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ابھی سنسدی بورڈ تیہ کرے گا کنٹو پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی گمبھیر طرح کوئی آروپ لگائے گئے ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے تو کوشش ہی کی ہے کہ کسی بھی قسم سے ہمارے دونوں کے بیچ میں پستیت نہیں ہوں اور لارجر انٹرسٹ کے ساتھ پارٹی اس بات کو سوچتی ہے کہ مہاراشتھ کا وکاس کیسے ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ مہاراشتھ کے اندر ایک ستھائی سرکار بنے ٹھیکاؤ سرکار بنے ایسی سرکار بنے جو وکاس کر سکے ایسی سرکار بنے جو پردھان منتری نیندر موڈی کی جو نتیاں ہیں کندر کی ان کو عمل میں لا سکے تو انہی چیزوں کو دھیان میں رکھے جو سنسدی بورڈ ہے ان کو یہ تیہ کرے گا اس میں یہ باتیں مہت چھوٹی ہیں اگر سنسدی بورڈ تیہ کرتا ہے کہ چناؤں کے اندر جب ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے تو ہلکا پھلکا کچھ تو کہیں گے یا ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں کہیں گے کانگریس کو دیکھو نا کانگریس نے لیکن بیجے گول جی بہت ہلکا پھلکا نہیں تھا بلکہ اتحاس کے کئی پنے کھول کر اور اس کو استعمال کر کے آپ کے خلاف باتیں کہیں دی خیر چلیے چھوٹ دیتے ہیں فلال اس بات کے لیے لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وکاس کے لیے وکاس کرنا ہے راجے کو اس لیے آپ کا نیچرل علی ہے شیف سینا اور اسے ساتھ آپ آئیں گے لیکن کانگریس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کافی لالچ ہے ستہ کا بیجے پی کے اندر اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے بیجے پی نہیں نہیں اگر کافی لالچ ہوتا تو کانگریس تو نمبر چار کے اوپر گئی ہوئی ہے تو کانگریس تو تین اور چار کے اوپر ہے تو کانگریس یہ تو نہیں کہہ سکتی ہے اگر نمبر ون اور ٹو دیکھیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور شیف سینا کوئی نسی پی اور کانگریس تو ہے نہیں اور کانگریس سے پوچھے نا کہ جب وہ نسی پی کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا وہ ویدیشی مول کے مدیو کے اوپر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا سونیا جی ویدیشی ہیں کینطو اس کے بعد انہیں سے آکے انہوں نے ان کو سوکار کر لیا نسی پی کو اس لیے کانگریس کو نہیں کہنا چاہیے جو باتیں کانگریس کہہ رہی ہے اور مولتہ یہ ہے کہ ستھائی سرکار کیسے دے سکتے ہیں تو ستھائی سرکار اور جب گھٹ بندن کے اندر اس سب کے باوجود شیف سینا بنی ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ بلکل ٹوٹن ہو گئی ہو تو سنسدی بورڈ تیہ کرے گا تو جاہر طور کے اوپر تب ہی تیہ کرے گا جب ہم ان کے ساتھ ایک ستھائی ایک اچھی ایک وکاس کرنے والی ایک ایماندار ایک بھرشتہ چار کو سمابت کرنے والی ہم سرکار دے سکیں لیکن وجہ گویل آپ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ انتظار اس بات کا کریں گے لیکن جس طرح کا اتحاس شیف سینا کر رہا ہے جس طرح سے ان کا پہلا بیان یہ رہا کہ دلی آپ لے لیجئے اور مہاراشر ہم لیں گے آپ کے اور ان کے بیچ جس تالمیل کا ذکر ہو رہا تھا حالانکہ جو چناوی نتیجے آئے انہوں نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا آپ کو نہیں لگتا واقعی شیف سینا اتنی آسان علائے بھی آپ کے لئے نہیں ہونے جاری ہے اور کچھ رف ویدر جسے کہیں انگریزی میں وہ ضرور انتظار کرے گا اگر آپ علائنس میں سرکار بناتے ہیں اس کے باوجود بھی اور خاص کر بات ہو رہی ہے ان آٹھ پہلے ملائیدار پورٹفولیوز کو لے کر آپ کو لگتا ہے شیف سینا بنا ان میں سے کچھ کو لیے مانے گی دیکھئے اس میں سوال ملائیدار پورٹفولیوز کا نہیں ہے اگر یہ گھٹ بندن ہوتا ہے کے اوپر جو اے ٹیم ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے نمبر ون پہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے تو وہی نتیاں اور وہی چیز ہوں گی جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی تیہ کرے گی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسری پارٹی آئے گی اور ہم کو فورس کرے گی جہاں تک پرانی بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ شیف سینا نمبر ون پارٹی ہوتی تھی ماناشت کے اندر کنتو اس سمیں بتایا گیا کہ بھئی چوون ایسی سیٹی ہیں جن پر آس تک ابھی آپ جیتے نہیں ہیں تو آپ یہ تھاستیتی کو سوکار کریں اور جب آپ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے جو بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی تھی وہی باتیں ستے صد ہوئی ہیں تو یہ جروری تھا کہ مہارات سے بھرشتہ چاری ساشن کا سماپت کرنا سماپت کرنا بہت جروری تھا مہارات سے وہ سرکار جو کی وکاس کے کام بلکل نہیں کر رہی تھی جہاں کسان جادہ تر سنکھیا کے اندر آتمتیا کر رہے تھے تو اس سے ساشن کو نکالنے کے لئے جروری تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں ساشن دے تو ہم نے فینسلے بھی اسی حساب سے لیں اور آگے بھی فینسلے اسی حساب سے لیں جائیں گے ملائیدار اور ناملائیدار سے نہیں ہوں گے فینسلے اسی حساب سے لیں جائیں گے جس سے کہ ہم راجے کے اندر وہ سرکار دیں جو سرکار جنتہ کے حتوں کے اندر کام کر سکے اور جو جو پورٹفولیو سنبھال سکے اس کو وہ پورٹفولیو دیے جائیں گے آخری سوال ویجے گویلی بہت سنگشیپ میں کہ ایک مکھے منتری کے پد کے لئے کونسی ایسی خوبیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر دیویندر فرنوی سے اگلے مکھے منتری بنتے ہیں مہارا شکے تو ایسی کونسی تین خاص باتیں ہیں جو آپ کی پارٹی نے ان میں دیکھی ہیں دیکھیں ابھی تو مکھے منتری کے نام کے اوپر مہور لگنی باقی ہے پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس سے میں بھی راجی کے مکھیہ کا چنام ہوتا ہے تو جاہر طور یہ دیکھتا ہے کہ جس کے اندر ویزن ہو جو ڈیولپمنٹ کے کام کر سکے جو سب کو ساتھ لے کے چکلے اور ابھی تک جتنے بھی نام سامنے آ رہے ہیں وہ سب نام اچھے نام ہیں کینٹو پھر بھی پارٹی کو ایک مکھیہ کو چننا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگلے دو تین دن کے اندر وہ ایکسرسائز بھی پوری ہو جائے گی اور ایک نیا مکھے منتری دیکھنے کو ملے گا کیونکہ لگ بگ ہمارے سارے چہرے یو آئیں ہیں جو چہرے سماچار پتروں میں یا میڈیا کے اندر دکھائی دے رہے ہیں یا جس کو پارٹی بھی کنسیڈر کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیزیں ہیں جس کے کو دیکھ کر راجی کے مکھیہ کا چنام ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے راجی صبح ٹیلویجن کو اپنا سمجھ دیا فی الحال آپ کا شکریہ تو یہ تھی ہماری پہلی خبر ایک چھوٹا سا بریک جلد واپس آئیں گے پردھنمنٹری نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار جلد ہی بھوتپور و سینکرمیوں کے لیے ون رینک ون پینشن یوجنا کو لاغو کر دے گی سیاچن میں گرووار کو جوانوں کے بیچ پہنچے پردھنمنٹری نے کہا کہ ایسی ویوستہ کی جائے گی جس سے سینکوں کے پریوار سمان کے ساتھ جیون بتا سکیں فروری میں یو پی سرکار کے انترم بجٹ کے بعد انڈی اے سرکار نے بھی بجٹ میں اسے لاغو کرنے کے لیے دھنڈاشری کا پرابدھان کیا تھا لیکن سینکرمیوں کو ابھی بھی اس یوجنا کے لاغو ہونے کا انتظار ہے پردھار منٹری نریندر مودی کے اس بیان کے بعد ریٹائرڈ سینکرمی اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں قریب 23 لاکھ ریٹائرڈ سینکرمیوں کو ون رینک ون پینشن کے لاغو ہونے کا انتظار ہے دیپاولی کے دن سیاچین میں سینکوں کے بیچ پردھان منٹری نے تین دشک پرانی ان کی مانگ جلدی لاغو کیے جانے کی بات کہی دراصل تینوں سے ناؤں کے ریٹائرڈ سینکرمیوں کے بیچ ون رینک ون پینشن کو لاغو کیے جانے کی مانگ لمبے وقت سے چلی آ رہی ہے اس سال 17 فروری کو انترین بجٹ میں تتکالین ویتمنتری پی جی تمرم نے فوری طور پر 500 کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا تھا 25 دسمبر 2012 کو UPS سرکار کے کارکال میں کیبنٹ نے ون رینک ون پینشن کے تحت 23 کروڑ روپے کی منظوری دی اس سے پہلے بھی UPS سرکار نے 10 سال کے کارکال میں تین موقعوں پر ان کی پینشن راشی میں انتر کم کرنے کی کوششیں کی لیکن پھر بھی وشامتہ برقرار رہی UPS سرکار نے 1 جنوری 2006 سے ان سبھی پورف سینکوں کی پینشن بڑھانے کا فیصلہ لیا جو 1996 سے پہلے ریٹائر ہوئے تھے اس سے تینوں سیناؤں کے باقی رینک کو فائدہ ہوا لیکن ایک روپتہ نہیں بن پائی BJP نے ون رینک ون پینشن کو لاغو کرنے کی بات کو اس سال لوگ سبح چناؤں میں اپنے گھوشنا پتر میں شامل کیا سرکار بننے کے بعد ویت اور رکشہ منتری ارون جیٹلی نے اس کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے کا بجٹی اپراؤدھان کیا اس بیچ کانگریس مہستچیو ڈگویجے سنگھ نے ٹویٹ کے جریعے کہا ہے کہ پردھان منتری نرین نموڈی جس ون رینک ون پینشن کا شرے لینا چاہتے ہیں اس پر UPA سرکار دو سال پہلے ہی فیصلہ لے چکی تھی اور یوجنا کے لیے بجٹ کا آونٹن بھی کر دیا گیا لیکن دکت یہ ہے کہ ابھی تک سرکار کی طرف سے ون رینک ون پینشن کو لاغو کرنے کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے اس کے اٹکنے کی پرمک وجہوں میں دشا نردیش تیہ نہیں ہو پانا ہے ریٹائر سین کرمیوں کی ناراضگی کی وجہ اس سے سمجھی جا سکتی ہے کہ دو ہزار چھے سے پہلے میجر جنرل پت سے ریٹائر ہوئے فوجی کو ابھی چھبیس ہزار سات سو روپے کی پینشن ملتی ہے جبکہ دو ہزار چھے کے بعد ریٹائر اس سے جونئر رینک کی ادھکاری کی پینشن اس سے نو ہزار روپے زیادہ ہے دو ہزار ایک میں بھاگا شنگ کوشیاری کی ادھکشتہ والی سنسط کی رکشہ سمبندی اس تھائی سمیت نے بھی اس یوجنا کو پھر لاغو کیے جانے کی بات کہی دراصل انیس سو تیہتر میں تیسرے ویتان آئیوگ نے ون رینک ون پینشن کو خارج کر دیا تھا بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی کیندرے گریمندی راجنات سنگھ نے آگاہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آئے پاکستانی رینجرز نے گرووار راد بھی دیوالی کے موقع پر بھاٹیے سیما چوکیوں اور انتراشتیے سرحد پر گولی باری کی راحت کے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی غائل نہیں ہوا سیما پار سے دیپا والی کی راد بھی جممو سامبا اور کٹھوہ زلے میں انتراشتی سیما پر اسیما پرستیت بھارتی چوکیوں پر گولا باری کی گئی حالانکہ اس میں کسی طرح کے جانمال کے نقصان کی خبر نہیں ہے بی ایس ایف کے مطابق گشت کے دوران جوانوں کو بھڑکانے کے ارادے سے یہ گولی باری کی گئی لیکن بی ایس ایف جوانوں نے سیم دکھاتے ہوئے جواب نہیں دیا کینڈری گریمنٹری راجناہ سنگھ نے پاکستان کی اس حرکت پر شکروار کو کہا کہ ہمیں جواب دینا بکو بھی آتا ہے اور ہر حرکت کا جواب دینے میں سینا سکشم ہے راجناہ سنگھ کے مطابق ایسی گھٹناوں کا قرارہ جواب دیا جا رہا ہے پاکستان کو اپنی ان حرکتوں سے با جانا چاہیے کیونکہ وہ جانتے ہیں یا ان کا جواب دینے کی محتور جواب دینے کی طاقت یہ ہے تو ہمارے بھارت کی سینا کے اندر ہے ہمارے بھارت کے سی اے پی اپ کے جوانوں کے اندر ہے پاکستان نے جمہو کے ارنیا اور سامبہ کے رامگر سیکٹر میں گروار دن میں بھی بے وجہ گولی باری کی تھی سیما پار سے اس مہینے ہوئے سیس فیرولنگن میں دس لوگوں کی جان جا چکی ہے اور پنچانبے لوگ جکمی ہوئے ہیں جمہو اور کشمیر میں بار بار ہو رہے سنگر شویرام اور لنگن کی وجہ سے سیما سے سٹے گاؤں میں قریب تیس ہزار لوگ راہت شیوروں میں رہنے کو مجبور ہے بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی بھارت نے کشمیر مدے کو سنیوکتراشت میں لے جانے کی پاکستان کی کوشش کی آلوچنا کی ہے کیندر گریہ منتری راجنات سنگھ نے کشمیر مدے پر تیسرے پکش کے دخل کو خارج کیا ہے انہوں نے باتچیت کے ذریعے سبھی ویوادوں کو سلجھانے پر ایک بار پھر زور دیا پاکستان سنسد میں پارت پرستاو پر کیندر گریہ منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ بھارت نے کبھی سنگھرش ویرام کا اُلنگن نہیں کیا ہے انہوں نے کشمیر مدے پر سنیوکتراشت کے ہستشپ کی مانگ خارج کرتے ہوئے اسے آپسی معاملہ بتایا اور اسے باتچیت کے ذریعے سلجھانے پر زور دیا راجنیتک دلوں نے بھی پاکستان کی اس حرکت پر تیکھی پرتکریہ دی ہے وہ سنیوکتراشت کو جانا چاہتے ہیں تو چلیں جائیں اور وہاں سے ان کو دھکا یہ ملنے والا ہے لیکن یہ کوئی حل نہیں پاکستان تو پچھلے ساٹھ پہنسٹ سال سے یہی کام کر رہا ہے انہیں سو سیدالیس کے بعد لگتار اس کا یہی پریاس ہے اور کبھی بھی ان کو کامیابی نہیں ملی ہے the question is that if these tensions have to be resolved the only way they can be done is not through a war they cannot be resolved it will only worsen but through talks پاکستانی سنسد میں گرووار کو سنگھرش ویرام اولنگھن کے خلاف پرستاف پارت کیا گیا جس میں اس نے کشمیر مسئلے پر سنیوکت راشتر سے ہستشیپ کرنے کی بات کری بھارت شروع سے ہی کشمیر مددے کو آپسی مسئلہ بتاتے ہوئے تیسرے پکش کے دخل کو خارج کرتا رہا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی کینڈری گری مندری راجنات سنگھ نے کہا بھارت چین سے سمان کے ساتھ شانتی چاہتا ہے یو پی کے گریٹ ایو پی سمارو کے موقع پر چین کے ساتھ سیما بیواد کا سمدھان بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے اور اس موقع پر راجنات سنگھ نے چین کے ساتھ لگنے والی سیما پر چوہن نئی سیما چوکیاں بنانے کا اعلان کیا درگم برفیلے اور پہاڑی علاقوں میں دیش کی سیما کی سرکشہ میں ڈٹے رہنے والے یہ ہیں ITVP کے بہادور جوان گریٹر نویڈا کے سورج پور نے بھارت تبت سیما پولیس کا تر پنوہ ستھاپنا دیوست منایا گیا اس سماروہ میں کینڈر گریہ منتری راجنات سنگھ نے پریڈ کی سلامی لی اور جوانوں کا حوصلہ بڑھایا انہوں نے مشکل حالاتوں میں ITVP کے جوانوں کی سیوہ کی تاریف کی انہوں نے کہا کہ بھارت چین کے ساتھ اچھے رشتے کے پکش سری نرندر بھائی موڈی نے بھی یہ چین سے انرود کیا ہے جب چین کے رافت پٹی مہود آئے تھے یدی بھارت اور چین کو سیما کو لے کر بیواد ہے تو اس بیواد کو پرس پر باچیت کے آدھار پر سلح آیا جانا چاہیے اس موقے پر گریہ منتری نے تھا کہ انہیں ITBP کے جوانوں کی ویرت درد سنکل اور راشتر سیوا پر گر 24 اکٹوبر 1962 میں ITBP کی ستھاپنا کی گئی تھی ITBP لدہ کے کارا کورم دررے سے لے کر عرون آچل پردیش کے جاچے پلا تک فیلی قریب 3488 km لمبی بھارت چین سیما پر تینات ہے ITBP نے پہاڑی علاقوں میں راحت اور بچا گار کے ساتھ کئی کٹھن ابھیانوں میں حصہ لیا ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بھارت کے ساتھ رنیتک سمبندھوں کو نئی گتی دینے کے لیے ویتنام کے پردھان منتری نوین تا انگ دنگ ہار کے بودھ گیا جائیں گے اور پھر دلی میں پردھان منتری نرین در موڈی کے ساتھ بات چیت کریں گے اس یاترہ کے دوران دونے دیش کے بیچ کچھ تا بیٹی ایرپورت 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 کے بعد ممبئی احمد آباد اور کوچی کے ایپورٹوں پر ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے آثورٹی نے ائر انڈیا کی کچھ فلائٹس پر فدائین حملے کی آشنگ کا جتائی ہے آثورٹی کو بھیج گئے دھمکی برے خط میں شکروار کو احمد آباد سے کوچی آ رہی اور کوچی سے ممبئی جا رہی ائر انڈیا کی دو فلائٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے جانچ ایجنسیاں چتھی بھیجنے والے کی جانچ میں جڑ گئی ہیں جانے مانے وکیل رام جیٹ ملانی نے کالہ دھن کھاتا دھارکوں کے نام ساروجینک نہیں کرنے پر ویتومنتری ارون جیٹلی کو چتھی لے کی ہے دیپا والی کے دن بھیجی اس چتھی میں انہوں نے کہا کہ ویتومنتری کو اس ماملے میں کسی بھی جانچ سے پہلے کالہ دھن کی جانچ کے لیے گٹھت ایسائی ٹی کو اس کی جانکاری دینی چاہیے اس سے پہلے ویتومنتری نے کہا تھا کہ کالہ دھن پر نام ظاہر ہونے سے کانگریس کو شرمندہ ہونا پڑے گا کانگریس نے چنندہ 136 ناموں کی بجائے کالہ دھن رکھنے والے سبھی لوگوں کا نام ظاہر کرنے کی سرکار کو چنوٹی دی تھی بی جے پی نیتا سبرمانیم سوامی نے بھی سبھی نام ظاہر کرنے کے پکش میں بات گئی ہے خیل کے دنیا سے خبر باکسنگ انڈیا کو امید ہے کہ بھارتیا مکباز سریتا دیوی پھر سے رنگ میں واپسی کریں گی انتراشتیا مکباز سنگ تھن نے حال ہی میں انچیو نیشن گیمز میں سریتا دیوی کے ویوہار کے کارن انہیں نے لمبت کر دیا تھا ایجن گیمز کے سیمی فائنل کے نتیجوں سے اسحمتی جتاتے ہوئے سریتا دیوی نے کان سے پتک لینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد ہی انتراشتیا مکباز سنگ تھن نے یہ فیصلہ لیا حالانکہ اب تک آدھیکار ایک طور پر بھارتیا مکباز سنگ تھن کو ان کے نیلمبن کے دستاویز نہیں سوپے گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کی سمبھاوت واپسی کے لیے نئے سرے سے پریاس جاری ہیں اس بلیجن میں پھر ہارتنا ہی نمسکار موسیقی